بسم اللہ الرحمن الرحیم موزن ناظرین احکام تجوید کے بارے میں پہلا لیکچر تیش خدمت ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق دان کرنے کی توفیق دیں آمین قوانِ مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں دوری ہے اس لیے دوری ہے کہ ہر زبان کو اس وقت صحیح بولا جا سکے گا جب وہ اہلِ زبان کے طریقے پر بولی جائے قوانِ مجید عربی زبان میں ہے لہذا عربوں کے طریقے پر پڑھا جانا ضروری ہے یعنی تمام عربی حروف کو ان کے مخارج سے ان کی صفات کے ساتھ ادا کیا جائے اگر حروف صحیح طریقہ سے ادا نہ ہوں تو معنی میں فرق پڑ جائے گا جیسے قل جس کے معنی دل ہیں اس کو اگر قوف کی بجائے کیف سے کل پڑھیں تو معنی کتہ ہو جائے گا نف جس کے معنی مدد کے ہیں اس کو اگر شعار کی بجائے سین سے پڑھیں تو نصر گد ہو جائے گا یعنی قوف کی جگہ کیف پڑھنے سے معنی میں تبدیل ہو گئی حروف تحجی انتیس ہیں الو با تا وغیرہ جہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ اردو میں بے مگر عربی میں سے با پڑھا جاتا ہے اس طرح تا سا حا خا را زا توا وا فا حا اور یا ان حروف تحجی کو اس انداز میں پڑھا جاتا ہے حروف تحجی کی حرکات یعنی زبا زیر پیش کے ساتھ آدائیگی کیسے ہوتی ہے بادر بے نہیں بادر بی با پیش بو نہیں با پیش بو تو با بی بو تو حروف تحجی کی حرکات کے ساتھ اس انداز میں ادائیگی ہوگی قوانین تجوید کے لئے حروف کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ حروف مدہ تین ہیں یہ اس طرح مدہ ہوتے ہیں جب عرف سے پہلے زبر جیسے قا واو سے پہلے تیش جیسے لو اور یا سے پہلے زیر ہو جیسے فی حروف لین دو عرف ہیں واو اور یا جب دونوں سے پہلے زبر آئے جیسے خوف یا واو سے پہلے خوا پر زبر اور قریش میں یا سے پہلے را پر زبر ہے تو یہ اس صرف میں حروف لین ہے حروف غنہ دو ہیں نون اور مین جب دونوں مشدد ہوں جیسے ان عم تو اس صرف میں ان کا غنہ ہوگا حروف حلقی چھے حروف ہیں حمزہ حا عین حا غین خوا حلق سے نکلنے والے یہ چھے حروف ہیں جو الک سے عداوتے ہیں حروف قلقلہ پانچ حروف ہیں ان حروف کا مجموعہ قطب وجد ہے جب یہ حروف ساکن ہوں یا ساکن کا دیے جائیں تو ان حروف کا قلقلہ ہوتا ہے حروف یرملون شے حروف ہیں ان کا مجموعہ بھی یرملون ہی ہے نوم ساکن یا نوم تنوین کے بعد ان حروف میں سے اگر قرار پا جائے تو ادغان باغنہ یا بلا غنہ ہوگا حروف مستعلیہ سات حروف ہیں ان کا مجموعہ خصو دوپن قرر ہر حال میں موٹے پڑے جانے والے یہ سات حروف ہیں حروف مقتعات چودہ حروف ہیں ان کا مجموعہ ناکو سا اس لکم حیم طاہر ہے بعض ساتوں کے شروع میں الگ لگ پڑے جانے والے یہ چودہ حروف ہیں جیسے حروف کمریہ چودہ حروف ہیں ان کا مجموعہ لامِ ال کے بعد ان چودہ حروف میں سے کوئی عرف آ جائے تو لامِ ال کا اظہار ہوگا جیسے الحمد جہاں حاج ہے یہ حروف کمریہ میں سے ہے تو لامِ ال کا اظہار ہو رہا ہے حروف شمسیہ یہ بھی چودہ حروف ہیں ان کا کوئی مجموعہ نہیں ہے بلکہ حروف کمریہ کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ حروف شمسیہ ہیں لامِ ال کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو لامِ ال کا ادغام ہوتا ہے جیسے الشمس الشمس نہیں بلکہ الشمس تو یہاں لامِ ال کا ادغام ہو رہا ہے جبکہ الف نہ حروف کمریہ میں سے ہے اور نہ حروف شمسیہ میں سے ہے تو ناظرین اس لیکچر میں قوانِ مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کی حضوری ہے حرف حروفِ تحجی اور قوانِ تجوید کے لیے حروف کی تقسیم کے بارے میں گفتگو ہوئی آئندہ لیکچر سے انشاءاللہ مخارج کے بارے میں گفتگو کا آغاز کروں گا آخر میں آپ ازاستِ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی